گزشتہ دس روز سے مار روڈ کے مقام پر نابینہ افراد کا درنا جاری ہے یہ نابینہ افراد پنجاب بر کے مختلف شہروں سے یہاں آئے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ان کی جو ملاستوں کے کوٹے میں اضافہ کیا جائے اس کے علاوہ ان کی تنہائیں بڑھائیں جائیں اور جو نابینہ افراد جو ہیں ڈیلی ویجز ہیں ان کو کنٹریکٹ دیے جائیں یہ دس روز سے اپنا درنا یہاں پر دیے ہوئے ہیں اور حکومت کی طرف سے ان سے مذاکرات کرنے کی بجائے کزشتہ روز پولیس کی جانت سے ان پر تشدیر کیا گیا ان نابینہ افراد کے کیا مسائل ہیں اور کیا مطالبات ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں دس دن سے سوری یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں پچھلے جو منڈے کو ہم آئے تھے یہاں پہ اس وقت سے ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں ابھی تک تو کئی خاص پیشرف نہیں ہوئی ہمارے مطالبات کوئی زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں بس یہ ہے کہ ہمارے جو بے روزگارت رات ہیں جتنے بھی دوست ہمارے ڈیلی ویجز پر کام کر رہے ہیں اب ان کے بھی آرڈرز ختم ہو چکی ہوئے ہیں ان کو مستقل روزگارت دیا جائے جن کے پاس جتنی جنی کولیفکیشن ہے ان سے اکارڈنٹو سکیل جو ہے وہ ان کو آرڈرز دیے جائیں جوب دی جائیں تو یہ ہمارا آئینی حق بھی ہے کیونکہ ریاست جو ہے وہ ہماری ماں ہے سبی تو ہم اپنے حق لینے کے لیے یہاں پہ نہیں آئیں گے تو اور کدھر جائیں گے ہمارے صد بہت زیادہ تشدد ہوا ہمارے اوپر جو ہے وہ لاتھی چارج بھی ہوا یہ میرے پاؤں کے اوپر چوٹ بھی لگی ہوئی ہے ابھی بھی یہ بینڈیج تھوڑی بہت ہوئی ہے ست دسمت دن ہے آیا ہے تو واش روم کا مسئلہ غسل کا مسئلہ اور پانی کا مسئلہ کھانے کا مسئلہ سارے مسائل دھوب میں بیٹھیں دو چار لوگ ہمارےEric ہوش بھی ہو گئے ہیں جو لوگ ڈیلی بیجز پہ ہیں انہیں کانٹریکٹ پہ لائے جائے انہیں جو ہے بودھوں میں کہتا ہے پکا کیا جائے اور جو بے رزگار ہیں انہیں کچھ نہیں کچھ نوکری دی جائے جو بھی وہ کر سکتے ہیں ہم لوگ سر کام کر سکتے ہیں فونوں اپریٹر ہم کر سکتے ہیں موٹر ہم کر سکتے ہیں کوئی ایسا کام نہیں جو ہم لوگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہر میک میں میال پنجاب میں آپ سرچ کریں کہ سب بلائنڈ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے اور ان میں اتنے تیلٹن لوگ ہیں حافظ قرآن ہیں تو ادھر ہم لوگ زلیل ہو رہے ہیں روئیہ بہت ناکس ہے برا روئیہ ہے وزیراعلا صاحبہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں ان کو ہر چیز نظر آتی ہے ہم لوگ بلائنڈ ہیں بلائنڈ کو تو نہیں وزیراعلا نظر آتی تو وزیراعلا صاحبہ کو بلائنڈ نظر آتی ہے ان کو دیکھنا چاہیے بلائنڈ کی طرف بڑے اچھے کام کرتی ہیں بلائنڈ کی طرف بھی نگاہ کرم کریں تعلیم حاصل کی ہوئی ہے میں نے کمپیٹر کورس بھی کیا ہے کمپیٹر چلانا بھی جانتا ہوں باقی میزک کا شوق رکھتا ہوں اور یہاں پر روزگار کے لئے آیا ہوں کہ مجھے اچھا سا روزگار مل جائے پنجاب حکومت باز ہمیں روزگار نہیں دے رہی ہے ہماری کوئی مطالبات بلکل بھی نہیں مان رہی پہلے وہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ کا وہ کہا کہ ہم جو نہ وہ جاری کریں گے اور وہ پھر کہنے لگے جو نوٹ فیٹو ورک جن کی تعلیم بلکل نہیں ہے یا پھر وہ اوور ایج ہو چکے ہیں جو روزگار نہیں حاصل کر سکتے ان کو ہم دیں گے لیکن ان کو بھی ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کم اس کم چلو ہم نے تعلیم حاصل کی ہمیں روزگار تو دینا ہمیں روزگار بھی نہیں دیا جا رہا پولیس کی طرف سے کل ہمارے ساتھیوں کو مارا گیا ہے میرے خود میاں والی کے دو ساتھی ہیں ان کو مارا گیا ہے اور انہوں نے پولیس کے ساتھ لڑائی کیا انہوں نے بیریل مارے ہیں پولیس کو پولیس نے انہیں مارا ہے اور کچھ لڑکوں کی انگلی زخمی کر دیئے اصل میں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپریل میں آئے تھے اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ جائے اس بار دھرنا نہ کریں آپ چلے جائیں اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں ایک ماہ کے اندر ہم آپ کو ریزلٹ دیں گے تو ہم جائے واپس چلے گئے تھے پھر ایک ماہ گزرا دو ماہ گزرے انہوں نے کوئی ریزلٹ نہیں دیا پھر ہمارے جو لیڈر ہیں پوٹرہار کے وہ نبیل ستی صاحب انہوں نے جائے پھر جائے دوبارہ اپنے عوام کو لے آئے سڑکوں پہ لیکن اس دوران پھر ہم نہیں آئے تھے تو اس بار بھی انہوں نے جائے نے کہا کہ آپ چلے جائیں ہم آپ کی مطالبات تسلیم کریں گے پھر انہوں نے تسلیم نہیں کیے تو آپ جائے یہ ملک گیر احتجاج ہم نے سوچا کہ یہ کریں دس رو سے اپنے حقوق کے لیے بیٹھے درنا دیئے یہ نابینا افراد حکومت کی طرف سے داد رسی کے منتظر ہیں البتہ حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی بجائے پولیس ان پر تشدد کر رہی ہے اعتزاز ابراہیم وائس پیکے ڈوٹ نیٹ لاہور آپ کی خبر آپ کی آواز وائس پیکے ڈوٹ نیٹ